موسیقی یہ دیش باباؤں سے بھرا پڑا ہے کرونوں کے خزانے سے لے کر ایک بڑی آبادی کے دل و دماغ پر ہیری باباؤں کا قبضہ ہے بابا اشارہ کرتے نہیں کہ دنیا چرنوں میں لوٹ جاتی ہے لیکن ایسے باباؤں کی حقیقت جب دنیا کے سامنے آئی تو بشواس کی نازک دور سے بندے ہاتھ کھل گئے آسرام سے لے کر نتیانند تک ایسے تمام بابا جن کی خولی جیل میں منے گی آج کے اس خاص پیشکش میں بات ایسے ہی تمام باباؤں کی حوص رنگینیاں بے شرم یہ وہ لبز ہے جنہیں سنتے ہی دماغ میں کسی گرے ہوئے انسان کی تصفیر قونتی ہے یقیناً ان لبزوں سے کسی سادوسن پجاری یا پھر بابا کا کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا لیکن ذرا رکھئے ہم آپ کو ہندوستان کے کچھ ایسے باباؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو حوص اور رنگینیوں میں کچھ اس قدر ڈوبے کہ ان کے کرتوتے دیکھ کر بشواس کی نازک دور سے بندے ہاتھ کھل گئے اور اب ایسے بیشن باباؤں کی فہرست لمبی ہوتی جا رہی ہے جو آپ کے سماج میں بابا کا ویش بنا کر آپ کو چل رہے ہیں محلاؤں کے عزت کو تار تار کر رہے ہیں کبھی آسارام باپو کبھی فلاہاری بابا تو کبھی زاخر نائے کبھی رادی ماں اور کبھی غرمیت رام رحیم سنگھ انسان تو کبھی بابا ویرین دردیو دکشت یہ چمکتے ستارے نہیں بلکہ ٹمٹیم آتے ہوئے ستارے ان کی چمک تمک ان کی ٹھسک ان کا عورہ سب کچھ ان کے کرموں نے ان سے چھین لیا ہے یہ سب اب بس ڈھونگ اور پاکھن کے بابا ہو کر رہے گئے ہیں جو ہر روز اپنی مریادہ خو رہے ہیں جو ہر پل بھگوان اور بھگت کے بیچ کی آستھا کو چکنچور کر رہے ہیں آپ کو ان کلاکاروں سے ملواتے ہیں ان کا پریجے کراتے ہیں ویسے تو انڈیا میں ایک سے بڑھ کر ایک بابا پڑے ہوئے ہیں مگر ہم صرف انہی باباؤں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جنہوں نے بھگوان ہونے کا سوانگ رچایا اور پوری طرح انسان بھی نہیں بن پائے جو لگتار ہمارے ملک کے لاکھوں کرونوں معصوم لوگوں کی آستھا اور عقیدت سے کھیلتے رہے ہیں جو ہر وقت بس بابا غریق کے دکان چلاتے رہے ہیں ایسے کئی باباؤں کے اس بار کی ہولی جیل میں من رہی ہیں اس فیرست میں ایک سے بڑھ کر ایک بابا ہیں اسٹار بابا سوپر اسٹار بابا ہائی پروفائل بابا لو پروفائل بابا عاشق مزاج بابا نوٹنگ کی باز بابا رنگ رسیہ بابا شرارتی بابا ہوشیار بابا اور دیل ہوشیار بابا اور تو بلاتکاری بابا یہاں تک کی خاتل بابا سیکس ریکٹ چلانے والے بابا یعنی کلو کے بھاو بکتے بابا جیل کے باہر بابا جیل کے اندر بابا سچمچ یہ دیش باباؤں سے بھرا پڑا ہے کرونوں کے خزانے سے لے کر ایک بڑی آبادی کے دل و دماغ پر انہی باباؤں کا قبضہ ہے بابا اشارہ کرتے نہیں کہ دنیا چرنوں میں لوٹ جاتی ہے دھن دولت ازدد شہر اطمان مریادہ ہوش و حواس سب کچھ ان باباؤں کے خدموں پر ہوتا ہے اور باباں ہیں یہ اپنے بھکتوں کے اسی بھولیپن کا فائدہ اٹھا کر ایک سے بڑھ کر ایک گل کھلا رہے ہیں بابا ناچ رہا ہے کوئی ناغن ڈانس کر رہا ہے کوئی لڑکیوں کے ساتھ جھولے جھول رہا ہے تو کوئی بستر پر اپنی شوشتیاں کے ساتھ اٹھے لیاں کر رہا ہے تو کوئی سویمنگ پول میں لڑکیوں کے ساتھ دہانے کا لطف اٹھا رہا ہے حد ہے کیا نام روشن کر رہے ہیں آپ سب بابا سڑک چھاپ حدکتے اور شرما دینے والی بے شرم کرتو تے ہیں ان کے لیے عمرہ خضوم دیکھئے بھکتوں کا بھروسہ دیکھئے ان کی بھکتی دیکھئے ان کا بشواس دیکھئے یہ بھکتوں کا اپنے بھاگوان کے لیے یقین ہے جو انہیں اس کے درد تک کھینچ لاتا ہے اب ذرا ان کے بھاگوان کے وچن سنیے پر وچن سنیے ستھ وچن سنیے بول وچن سنیے ان کے ہر شب ہر لبز ان ہزاروں لاکھوں بھکتوں کے لیے سچ سچ اور صرف سچ ہوتے ہیں سچ کے سوا کچھ نہیں لوگوں کے ساتھ پتیت بننا ہے لیکن نئے باباؤں نے سچ کی ایسی دھجیاں اڑھائی ہے کہ جھوٹ شرمہ بیٹھا دنیا داری سنسار مہمائیہ سب سے دور ہونے کا دعویٰ کرنے والے ان باباؤں نے ایسے ایسے کل کھلائے ہیں کہ کسی شیطان کو بھی شرمندہ کر جائیں پر یہاں تو سارے کے سارے بابا کے ویش میں ہے بھکتی کی بڑی بڑی دکانوں کے مالک ہے موہ مائیہ بھوک بلاس سے دور لے جانے کے بول بچن دینے والے مہا پروش واقعی کمال ہے موسیقی موسیقی ویسے تو ہندوستان میں ایک سے بڑھ کر ایک بابا پڑے ہوئے ہیں مگر ہم صرف انہی باباؤں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جنہوں نے بھگوان ہونے کا سوانگ رچایا اور پوری طرح انسان بھی نہیں بن پائے جو لگتار ہمارے ملکے لاکھوں کرونوں ماسوم لوگوں کی آستہ اور عقیدت سے خیلتی رہے جو ہر وقت بس بابا گری کی دکان چلاتی رہے اس لسٹ میں سب سے پہلا نام خود کو بابو کہلوانے والے آسارام کا جن کے جیل میں ریکارڈ یہ پانچویں ہو لی ہے موسیقی موسیقی پرمانند اتر پردیش کے بارہ منگیز زلے کا بابا پرمانند اور فرام شنکر تیواری پر لگے آروپوں کے انسار بچے پیدا کرنے کے نام پر وہ محلاؤں کے ساتھ ریپ کرتا تھا پھر ان کے ویڈیو بنا کر انہیں بلیک میل بھی کرتا تھا موسیقی اس پر کل بارہ مقدمیں درج کیے گئے تھے موسیقی بابا کی آشرم کا ایک کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا اسے صدھروانے کے لیے اسے جب دکاندار کے پاس بھیجا گیا تو دکاندار کو آشرم میں بنایا گیا ایک اشلیل ویڈیو ملا جسے اس نے وائرل کر دیا موسیقی اس کے بعد پولیس دوارا بابا کے بارہ مقدم کی آشرم میں چھاپا مارا گیا جہاں سے اشلیل سیڈی اور اشلیل سہیت بھی برامد ہوا موسیقی پولیس نے برمانند کو چوبیس مئی دو ہزار سولہ کو گرفتار کیا فلال بابا لخنو کی جیل میں بند ہے موسیقی موسیقی بھیمانند خود کو بھگوان کا اوتار بتانے والا بھیمانند سیکس ریکٹ چلا تھا بھیمانند کا اصلی نام شوہ مورت ہے جو یوپی کے چترکوٹ کا رہنے والا ہے 1988 میں وہ دلی چلا گیا تھا وہاں اس نے ایک فائب سٹار ہوتل میں گارٹ کی نوکری کی اس کے بعد مساج پالر میں خام کیا اس کے بعد 1997 اور 1998 میں اسے ویشوہ برتی کے عروف میں گرفتار کیا گیا جیل سے باہر آنے کے بعد اس نے اپنا نام بدل لیا اور وہ خود کو اچھا دھاری سنت سوامی بھیمانند مہاراج بتانے لگا اس کے بعد اس نے واپس سیکس ریکٹ چلانا شروع کر دیا فروری 2010 میں جب تو ائر ہوسٹس سمیت آٹھ لوگوں کو سیکس ریکٹ چلانے کے معاملے میں پولیس نے گرفتار کیا تو اس معاملے کا پردہ فاش ہوا پوچھتاچ میں خلاصہ ہوا کہ اس گروہ کا ماسٹر مائنڈ 49 سال کا شو مورت اور سوامی بھیمانند ہے رامپال رامپال کئی لڑکیوں کو اپنے ایک قلعے میں سادھکاؤں کے نام پر بندھک بنا کر رکھتا تھا ان سادھکاؤں کے ساتھ وہ شواریرک سمبند بھی بناتا تھا ان میں سے 27 سال کی ببیتہ کماری اسے زیادہ پسند تھی جس کے رامپال کے لڑکے کے ساتھ بھی سمبند تھے نومبر 2014 میں رامپال کو یون شوشن جیسے آروپوں کے چلتے گرفتار کیا گیا تھا چھاپے ماری کے دوران اسے کمرے سے پریگنینسی کٹ اور سیکس پاور بڑھانے والی دوائیاں بھی برامت ہوئی تھے موسیقی اپنے ہی آشرم میں نابالک چھاترہ کے ساتھ یون شوشن کے آروپی اپنے ہی آشرم میں نابالک چھاترہ کے ساتھ آشرم جیل میں ہی ہے گرفتاری کے بعد سے یہ آشرم نے جوتپور جیل میں رہتے ہوئے اپنی رہائی اور بری ہونے کے لیے دیش کے تمام نامچین وقیلوں کی لائن لگا دی لیکن اب تا انہیں زمانت تک نہیں مل پائی ہے اس کثت بابا کے نام پر تو کئی شہروں میں چارہوں کے نام بھی رکھے گئے تھے ٹی بی پر صبح صبح اس کے پروچن بھی آتے تھے آسارام کے ساتھ ساتھ اس کا بیٹا نارائن سائی بھی محلاؤں کے ادپیلن کا دوشی پایا گیا تھا بلاتکار کا دوشی آسارام ایک ستمبر دوہزار تیرہ سے جوتپور کے جیل میں بند ہے اس لسٹ میں آخری نام ہے نتیانند کا بینگلیرو کے بداری میں استحط ادھینم مٹ کے 293 میں پردھان نتیانند کا تمیل ایکٹریس رنجیتھا کے ساتھ ایم ایم ایس بہت وائرل ہوا تھا اس کی کئی ششیاؤں نے بھی اس پر یون شوشن کا آروپ لگایا تھا حالانکہ بابا کی اور سے اس پورے گھٹنا کرم اور ایم ایم ایس کو لے کر خندن کیا گیا تھا جانچ کے دوران نتیانند کے کمرے سے استعمال کی گئی آپ پتی دنک چیزیں اور گانجا بنامت کیا گیا تھا جون دو ہزار بارہ میں اسے گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا تھا پھل حال یہ بابا جیل سے باہر ہے موسیقی 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 آستہ اور عقیدت سے کھلوار کرنے والے یوں تو کئی بابا ہیں لیکن جن بابا کا ذکر اب ہم کرنے جا رہے ہیں بیتے مہینوں میں وہ سب سے زیادہ چرچد رہا چرچد گودلی ہوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ناجائز رشتوں کے وجہ سے پنچکولا میں ہنسہ فیلانے کے چلتے بھی اور سب سے بڑی بات دو دو ماملوں میں ریپ کی سزا پانے کے لیے یوں تو آستہ کے نام پر آڑمبہ رچنے والے باباوں کی فہرست بہت لمبی ہے لیکن ایک بابا جو پچھلے دنوں سب سے زیادہ سرکھیوں میں رہا وہ ہے غرمیت رامرحیم سنینسا جیہاں یہ وہی بابا ہے جس کے دنیا بھر میں ہزاروں کرونوں کی سمپتی ہے جو رامرحیم سادھویوں سے ریپ کے ماملے میں بیس سال کی سزا کاٹ رہا ہے لیکن اگر رامرحیم کے کہانی میں اسی کثت گودلی ہوئی بیٹی کا ذکر نہ ہو تو رامرحیم کے کہانی برا مان جائے گی 35 سال کے ہانیپریت کو لے کر یوں تو بابا بلاتکاری گود لینے کا دعویٰ کرتا رہا ہے لیکن خود ہانیپریت کے پتی نے اسے بابا کے ساتھ اس کے بستر پر دیکھا ہے وہ بھی بغیر کپڑوں کے خریب ڈیل مہینے لکاچھ بھی کھیلنے والی ہانیپریت بھی اپنے آئے خراست میں لیکن رامرحیم کے چکر میں جسے ایک بابا پر لوگوں کے نظر کم سی گئی وہ فلاہاری بابا بھی کچھ کم نہیں ہے راجستان کے کثت سنت کاؤشلیند فلاہاری مہاراج پر ایک جوتی سے بلاتکار کا آروپ ہے ایکیس سال کی جوتی نے آروپ لگایا تھا کہ بابا نے الور کے ہاشرم میں ان کے ساتھ یون دشکرم کیا پولس میں درج رپورٹ کے نصار بابا نے اسے رات کو اپنے کمرے میں بولایا اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کی فلاہاری بابا عرف جگت گرو رامانوجہ چاری شریف سوامی کاؤشلیندر پرپنہ چاری فلاہاری مہاراج اس کثت بابا کا رشتے کئی راجنیتک دلوں سے بھی بتایا جاتے ہیں اور اسے بھاسپا کا قریبی مانا جاتا ہے ویسے بابا ویریندر دیو دیکھشت بھی کچھ کم نہیں ہے ان کے آشرموں میں لڑکیوں کو بندھک بنائے جانے کے معاملے نے طول تو پکڑا لیکن خود بابا کبھی پکڑا نہ جا سکا ویریندر دیو یہ ہولی تو جیل میں مانانے سے چوک گیا لیکن امید کریں گے کہ اس کی اگلی ہولی جیل میں ہی منے تو کریم ریپورٹ میں فیلال اتنا ہے لیکن لائپ ٹوڈے پر خبروں کا سلسلہ لگاتا ہے جاڑی ہے موسیقی موسیقی